بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس آج کا ہمارا لیکچر ایکسرسائز 8.1 میت کلاس 9 کے متعلق ہے ہمارے پاس کوشن نمبر 2 کیا ہے ایکویشن ہمارے پاس کیا ہے y is equal to minus 3x ہم نے ایک گراف بنانا ہے اور اس میں ہم نے بتانا ہے کہ minus 3x کہاں پر آتا ہے سب سے پہلے آپ نے اس طرح کا ایک ٹیبل بنانا ہے ایک سائیڈ ہمارے پاس x ہوگا اور دوسرا سائیڈ ہمارے پاس y ہوگا تو یہاں پر دیکھیں میں کیا لکھتا ہوں y is equal to minus 3 اب x کی جگہ اگر ہم 0 ڈال دے تو ہمارے پاس کیا آئے گا 0 ہی آئے گا آگے چلتے ہیں y is equal to minus 3 x کی جگہ اگر ہم 1 ڈال دے تو ہمارے پاس کیا آئے گا minus 3 minus plus minus ہو جائے گا y is equal to minus 3 x کی جگہ اگر اب ہم 2 ڈال دے تو ہمارے پاس کیا بنے گا minus 6 minus plus minus y is equal to minus 3 کی جگہ اگر ہم کیا ڈال دے minus 3 is equal to ہمارے پاس کیا آئے گا صرف 3 لگا دے plus minus minus 33009 ہمارے پاس یہ اس فور میں آئے گا اب دوسری طرف چلتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر دیکھیں y is equal to minus 3 اگر ہم 0 لگا دے تو ہمارے پاس 0 ہی بنے گا پھر سے دیکھیں y is equal to minus 3 اگر ہم بھی ہم minus 1 لگا دے ہمارے پاس کیا بنیں گے minus minus کیا ہو جاتے ہیں multiplication میں plus 3103 y is equal to minus 3 ہے اگر x کی جگہ ہم minus 2 لگا دیں minus اور minus کیا ہو جاتے ہیں plus 32006 y is equal to minus 3 ہیں ہمارے پاس اگر x کی جگہ minus 3 لگا دے تو ہمارے پاس کیا بنیں گا 9 minus minus plus ہو جاتے ہیں ہمارے پاس یہ اس فور میں بنا اب ہم کیا کریں گے یہاں پر دیکھیں 0 یہاں پر میں 0 لگا دوں گا 0 اور 0 دونوں آپس میں برابر آئیں ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں 3 کی جگہ sorry x کی جگہ ہم نے کیا لگایا 1 میں نے کیا لکھا x کی جگہ میں نے 1 لکھا اگر جب ہم نے x کی جگہ 1 لگایا تو آنسر کیا ہے ہمارے پاس minus 3 اوپر جو ہم نے x کی جگہ ڈالا ہے وہ x کی جگہ لکھیں گے جو آنسر آئے گا وہ ہمارے پاس y ہوگا اس سے ہم y کی جگہ لکھیں گے x کی جگہ ہم نے کیا لکھا 2 sorry یہاں پر 2 آئے گا x کی جگہ ہم نے 2 لکھا x کی جگہ 2 لکھا آنسر کیا آیا minus 6 x کی جگہ ہم نے کیا لکھا 3 آنسر کیا آیا ہمارے پاس minus 9 میں نے اس فرمے لکھا اب دیکھیں x کی جگہ ہم نے کیا لکھا minus 1 آنسر کیا آیا ہمارے پاس 3 x کی جگہ ہم نے کیا لکھا minus 2 minus 2 x کی جگہ لکھیں گے ایکس کی جگہ ہم نے کیا لکھا مائنس 3 آنسر کیا ہے ہمارے پاس 9 تو یہاں پر ہم ایسے لکھ دیں گے اب ہم نے کیا کرنا ہے ایک گراف بنانا ہے اور گراف پر ہم بتائیں گے کہ مائنس 3 ایکس ہمارے پاس کہاں پر آتا ہے تو یہاں پر میں کیا کروں گا ایک گراف بناوں گا گراف کے لئے میں ایک سٹریٹ لائن لگا دوں گا یہاں پر میں نے سٹریٹ لائن لگایا ہے جتنا سٹریٹ لائن لگایا ہے اس کے ہاں پر ہم نے ایسے نشان لگا دینا ہے اب ہوریزنٹل فارم میں پھر سے سیم اسی لیند کا ایک دوسرا لائن لگا دینا ہے ہمارے پاس اس فارم میں آیا اب جو ایسے زمین کے ساتھ لیٹا ہوا ہے اسے ہم کیا کہیں گے x ایکسز تو ہیں یہاں پر ہم x لگا دیں گے اسے جو کھڑا ہوا ہے زمین کے ساتھ اسے ہم کیا کہیں گے y ایکسز تو اسے ہم y ایکسز کا نام دیں گے ہمارے پاس اس فارم میں آیا اب جو دونوں پائنٹس لائنز آپس میں ملے اس کو کیا کہیں گے اوریجن یہاں پر میں زیرو ڈال رہا ہوں اب زیرو کے بعد دیکھیں یہاں پر کیا آتا ہے ون ٹو ٹری فور فائف سکس ٹھیک ہے زیرو کے لیفٹ ہینڈ سائٹ پر ہمارے پاس کیا آتا ہے مائنس ون مائنس ٹو مائنس ٹری مائنس فور مائنس فائف اور مائنس سکس اب دیکھیں یہ والا سائٹ ایکس کا نیگٹیو ہے یہ پوزیٹیو تو نیگٹیو ایکس کی اوپر ہم نشان لگا دیں گے اب وائی کی طرف آتے ہیں وائی پہ دیکھیں مائنس ون مائنس ٹو مائنس ٹری مائنس فور مائنس فائف مائنس سکس میں نے اس فارم میں لکھا اب اسی طرح اوپر چلتے ہیں ہمارے پاس یہ کیا ہو یہ دیکھیں سب سے پہلے وائی کیا ہوا ہمارے پاس نیگٹیو تو ہم اس کی اوپر ایسے نیشان لگا دیں گے کہ یہ وائی نیگٹیو کو ظاہر کرے گا اب اوپر چلتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے ون ٹو ٹری فور فائف سکس ایک سیون لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے میں یہاں پر اگر ایک ایکسٹرا ہو گیا کوئی ایشو نہیں یہاں پر ہم ایک 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 ایکسٹرا لگا دیتے ہیں اب دیکھیں ہمارے پاس ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے زیرو اور زیرو ہمارے پاس یہ پوائنٹ ہی آئے گا ٹھیک ہے ایک لائن ایسے اور ایک لائن ایسے بلکل زیرو اب یہاں پر دیکھیں ایکس کا کیا ہے ہمارے پاس ایکس کا ہمارے پاس ون ہے ایکس کا کیا ہے ون ون کیا ہے پوزیٹیو تو پوزیٹیو سائٹ پہ ون ہمارے پاس یہ رہا اب ون کے نیچے دیکھیں کیا ہے مائنس 3 وائی کا مائنس 3 ایکس کا ون وائی کا مائنس 3 آپ اپس میں ایسے ملیں گے ٹھیک ہے پھر سے سمجھا رہو zero کے بعد دیکھیں x پر ہم آئیں گے x کا کیا ہے ہمارے پاس one تو one پر میں ایسے ڈورٹ لگا دوں گا یہاں پر دیکھیں میں نے ایسے ڈورٹ لگا دیا y کا دیکھیں y کا ہمارے پاس one کے نیچے کیا ہے three تو y کا minus three ہے تو میں ایسے ہمارے پاس میں اس پر ایسے ڈورٹ لگا دوں گا ٹھیک ہے ہم نے ایسے ڈوٹس لگا دئیے اگر آگے کرنا چاہے تو آگے بھی ہو سکتا ہے دیکھیں x کا ہمارے پاس کیا ہے 2 positive 2 ہے تو 2 یہاں پر ڈوٹس لگائیں گے y اسی کے نیچے دیکھیں کیا ہے 6 تو y کا ہمارے پاس کیا ہے 6 تو 2 یہاں تاگائے گا اور 6 یہاں تاگائے گا ٹھیک ہے ہم آگے بھی کر سکتے ہیں 3 کا بھی کر سکتے ہیں 3 دیکھیں x کا 3 ہے تو x positive 3 ہم یہاں سے لیں گے نیچے ہمارے پاس کیا ہے نائن نیگٹیو وائی کا نائن ہے دیکھیں یہ وائی ہے اس کا ایک آنسر کیا ہے وہ نائن مائنس نائن تو تھری یہاں پر آئے گا اور مائنس تھری یہاں پر نیچے آئے گا اور وہ یہاں پر سیون ایٹ نائن اس کے بعد پر ہم ایسے لگا دیں گے اب اس سائٹ پر دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے مائنس ایکس کا ہمارے پاس کیا ہے مائنس ون تو ایکس ہمارے پاس یہ رہا نیگٹیو مائنس 1 پہ ہم ایسے ڈاٹ لگا دیں گے ٹھیک ہے یہ آپ کے سمجھانے کے لئے مائنس 1 پہ ہم ایسے کیا کر دیں گے ڈاٹ لگا دیں گے مائنس 1 کے نیچے کیا ہے 3 3 کس کا ہے Y Y یہاں پر کوئی سائن نہیں تو کیا پوزیٹیو ہے تو ہم یہاں پر Y پوزیٹیو کے سامنے اس کو ایسے لگا دیں گے ٹھیک ہے ہم نے ایسے پوائنٹ لگا دیا پھر سے سمجھے X کا ہمارے پاس کیا ہے 1 1 پوزیٹیو ہے تو X پوزیٹیو 1 یہ رہا اس کے نیچے کیا ہے مائنس 3 مائنس 3 کس کا ہے Y کا تو Y مائنس 3 ہم نے ایسے لگا دیا ٹھیک ہے یہاں پر ایک ڈاٹ ہوا اس طرف آئے X کا ہمارے پاس کیا ہے مائنس 1 تو مائنس 1 پر ہم ایسے اوپر گئے اسی کے نیچے کیا ہے 3 3 پوزیٹیو ہے 3 کس کا ہے Y کا تو پوزیٹیو Y ہم نے ایسے نشان لگا دیا اب اس پر میں ایسے کروس یہاں پر لگا دوں گا ٹھیک ہے دیکھیں ہمارے پاس یہ کروس کس فار میں آ رہا ہے یہاں پر ایسے میں کروس لگا دوں گا کروس لائن لگا ہے ہمارے پاس یہ اس فار میں ہوا یہاں پر میں کیا لکھوں گا Y is equal to مائنس 3 X تو ہم نے بتا دیا کہ کہاں پر ہیں کوسشن کو اگر آپ آگے کنٹینیو کرنا چاہے تو دیکھیں آگے ہمارے پاس کیا ہے یہ دیکھیں 2 X کا ہمارے پاس کیا ہے 2 تو 2 ہم ایسے ڈوٹ 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 لگائیں گے ہمارے پاس 2 کے نیچے کیا ہے مائنس 6 مائنس 6 کس کا ہے Y کا تو Y نیگیٹیو میں ہم مائنس 6 یہاں پر آئیں گے ٹھیک ہے دیکھیں تو یہ اگلا ڈوٹ یہ لائن سٹریٹ اسی کو کروس کرتا جا رہا ہے پھر دیکھیں ہمارے پاس کیا ہے نیگیٹیو ہے تو نیگیٹیو Y تو یہ والا ہوا تو یہاں پر ہم نے پھر نائن کے ساتھ ایسے ٹھیک ہے دیکھیں یہ لائن اسی کو کنٹینیو کرتا جائے گا سیم اب لیفٹ ہینڈ سائیڈ پہ زیرو کے دیکھیں 1 اور 3 کا تو ہم نے کر دیا 1 پہ سٹریٹ لائن لگا دیا مائنس 1 اور 3 ہمارے پاس کیا ہے Y پوزیٹیو Y پہ لگا دیا اب دیکھیں یہ کیا ہے مائنس 2 مائنس 2 کس کا ہے X کا یہ ہمارے پاس مائنس 2 ہوا دیکھیں یہاں پر ہم نے کیا لگا دینا ہے ڈاٹ ہم ایسے ڈاٹ لگا دیں گے ٹھیک ہے ہم نے مائنس 2 کے نیچے کیا ہے 6 6 کس کا ہے Y تو Y پوزیٹیو Y کیا 6 تو ہم اس کے سامنے ایسے ڈاٹ لگا دیں گے دیکھیں یہ سٹریٹ لائن پھر سے اسی کو کراس کرتا جا رہا ہے کی نہیں تو اس طرح ہم تمام ٹیبل کو بھی کر سکتے ہیں صرف ایک کو بھی ہم کر سکتے ہیں